حدیث نمبر 4200 کیسی ام المؤمنین جناب سیدتنا حفظہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقینا مجھے امید ہے کہ اگر اللہ تعالی نے چاہا تو کوئی بھی دوزخ میں داخل نہیں ہوگا ان لوگوں میں سے جنہیں بدر میں شریک ہونے کا شرف رہا اور صلح ہو دے بیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقینا مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے توقع ہے قوی امید ہے کہ جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ جو 313 افراد پر مشتمل تھے جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ اور صلح ہو دے بیا سن چھے ہجری میں غالبا جو صلح ہو دے بیا ہوئی تھی اس میں 1400 یا غالبا 1500 صحابہ اکرام تھے جنہوں نے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کی تھی سلح ہو دے بیا میں جو لوگ جتنے لوگ شریک تھے ان میں سے کوئی بھی دوزخ میں داخل نہیں ہوگا تو حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا یعنی قرآن پاک میں تو اللہ کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہو ہر ایک شخص کو جہنم سے گزرنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی ہو اس کو جہنم کے بعد سے گزرنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس کے بعد والی آیت نہیں پڑھی اللہ تعالیٰ یہ جو فرمایا ہر ایک کو ورود کا ذکر ہے یہاں پر دخول کا نہیں وہاں سے گزرنا ہے پل سرات کے اوپر سے ہو کر گزرنا ہے لیکن داخل ہونا مراد نہیں ہے وہاں پر یہ رب تبارک و تعالیٰ کا حتمی قطعی یقینی فیصلہ ہے یہ کہ ہر ایک شخص کو جہنم کے پل کے اوپر سے گزرنا ہوگا حضور نے فرمایا کہ اس آیت کے بعد والی آیت نہیں پڑھی تم نے کیا تم نے اللہ کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ گزریں گے سب پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم متقی پرہزگار لوگوں کو نجات دیں گے پل سرات پر سے آسانی کے ساتھ گزر دیں گے ان کو دھکا بھی نہیں لگے گا اور جو ظالم ہوں گے ہم ان کو جہنم میں مو کے بل گھٹنوں کے بل ان کو گھرا دیں گے چھوڑ دیں گے اس حدیث شریف میں جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کی فضیلت اور سلح و دیبیہ کے موقع پر جو چودہ سو صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرس پر بیاد کی تھی ایک تفصیلی واقعہ ہے بہرحال صرف خلاصہ یہ ہے کہ جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی اللہ کی طرف سے کہ اللہ تعالی نے ان کے اگلے پچھلے سب گناہ بخش دیے اعملو معاشئتم تک کہا گیا کہ اب اگر وہ لوگ خدا نہ خاصہ اگر گناہ بھی کرتے تو ان گناہوں کی بھی معافی ہو جاتی تھی اور ان سے گرفت نہیں ہوتی تھی جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کی بڑی فضیلت ہے حتیٰ کہ محدثین اور بڑے بڑے عیمہ نے ان کے ناموں کے فضائل اور برکات بیان کیے کہ جنگ بدر کے صحابہ کا اگر ذکر کیا جائے ان کے نام اسمہ کو پڑھا جائے تو وہاں برکتوں کا نزول ہوتا ہے اور دشمن سے محفوظ رہتے ہیں لوگ اور جس گھر میں اسمہ بدر بدری صحابہ کے نام موجود ہوتے ہیں وہ چوری سے محفوظ رہتا ہے اور ہر فتنے سے حفاظت کے لئے اور دنیا کی آفتوں اور شرور سے بچنے کے لئے اسمہ اہل بدر کو ساتھ رکھنا چاہیے تاکہ جان بھی محفوظ رہے اور سلح حدیبیہ کے موقع پر جو صحابہ شریک تھے عمرے کے ارادے سے نکلے تھے مدین منورہ سے لیکن کفار نے عمرہ کرنے نہیں دیا بعد میں اس عمرے کی قضا کی گئی حدیبیہ نامی ایک مقام پر آ کر ٹھہرے تھے قیام کیے تھے تو وہاں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دس سے حق پرس پر بیعت کی تھی ان کے بارے میں بھی آپ نے یہ خوشخبری دی کہ وہ لوگ بھی انشاءاللہ جہنم میں داخل نہیں ہوں گے یعنی قطعی جنتی ہیں پھر ایک آیت کی تشریح بھی آپ نے فرما دیا کہ اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک شخص کو جہنم میں داخل ہونا ہے پھر بعد میں جنت میں جانا ہے یہ اللہ تعالی کا قطعی فیصلہ ہے تو آپ نے فرمایا اس آیت کا مفہوم یہ ہے جو اللہ تعالی نے اس کے بعد والی آیت میں بیان کیا کہ پل سرات پر سے تو سب کو گزرنا ہے جو متقی پرہزگار ہوں گے اللہ تعالی اپنے فرمائے گا اور جو ظالم ہوں گے ظالم سے بنا جو جہنمی ہوں گے کافر ہوں گے مشرق ہوں گے اللہ تعالی ان کو پل سرات پر سے گزرنے نہیں دیکھا وہ موکے بل جہنم میں گر جائیں گے